حضرت یونس علیہ السلام سے بھول ہو گئی انبیاء اکرام کے لئے ضروری تھا انبیاء اکرام کے لئے لازم تھا کہ وہ جس علاقے میں نبوت و رسالت کی ذمہ داری تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی کو چھوڑ کر نہ جائے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں بہت کوشش دعوت تبلیغ کا کام کیا لیکن کچھ فادہ نہیں ہوا مایوس ہو کر کہا کہ اس بستی میں میرا رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہے میں یہاں کیا قیام کروں کوئی میری بات سننے والا نہیں ہے نکل گئے سمندر کے پاس پہنچے کشتی تھی اللہ کے حکم سے فراری فرار اختیار کی اللہ کے حکم کو ٹال دیا کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی ہچکولے کھانے لگی لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس کشتی میں کوئی وہ ہے جو اپنے مالک سے بھاکر آ گیا ہو کوئی غلام اپنے مالک سے بھاکر آ گیا ہو خوراں نکالا گیا ایک بار دو بار تین بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا کشتی والوں نے چاروں نہ چار جانتے تھے کہ نبی ہیں جانتے تھے کہ رسول ہیں کیا کیا جائے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا ادھر سمندر میں یونس علیہ السلام کو پھینک دیا گیا ایک بہت بڑی مچھلی نے آ کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور جا کر سمندر کی تہنے پہنچ گئی حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی تہنے پہنچنے کے بعد وہاں سنتے ہیں آواز اللہ کے ذکر کی اللہ کی تسبیح کی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو مخلوق سمندروں میں ہے پہاڑ ہیں کنکر ہیں مچھلیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو سبیہ لہو ما فی السماوات والارض ایک انسان کے علاوہ جو ناشکرہ ہے جو احسان فراموش ہے ایک انسان کے علاوہ اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق جو کچھ آسمان و زمین میں اس کی تسبیح بیان کرتی ہے انسان سے بڑا ناشکرہ اس زمین پر کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے نعمتوں سے اس کو نوازا اس کے باوجود اس انسان کا حال یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اس سمندر کی تہہ میں اس تاریکی میں وَنَا دَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ سمندر کے تهہ کی تاریخی سمندر کے جہرائی کی تاریخی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریخی رات کی تاریخی تاریخی در تاریخ اندر فکارا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں حقیقی معبود تُو ہے دعاؤں کا سننے والا تُو ہے مصیبت میں کام آنے والا تُو ہے پریشانیوں سے نجات دینے والا تُو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَا هُمْ مِنَ الْغَمْ ہم نے اس کی دوا سن لی خبول کر لی اور ہم نے ان کو پریشانی سے مصیبت سے نکال دیا اور نجات دے دی آگے میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے خیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ جس طرح ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی پریشانیوں سے مصیبتوں سے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ پڑھنے پر اگر کوئی اس دعا کا بیرد کرتا ہے اس دعا کو پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے جس طرح ہم نے یونس کو نجات دی اسی طرح ہم خیامت تک آنے والے مومنوں کو نجات دیں گے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ